موسیقی 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 کی ہے بیسک آہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہ پرانس والی حالت ہو جائے اور وہ ہمارے جو آہ لیڈرز ہیں ہمارے جو رولرز ہیں وہ کہیں کہ جی روٹی نہیں ہے تو پھر آپ کیک کھائیں اور کیک کے بعد پرانس میں جو ہوا تھا خدا نہ خاصتہ وہ ایسی چیزیں ہماری لیڈرشپ کے لیے ہمارے پولیٹیشن کے لیے پاکستان میں چلیے دیتے ہیں اچھا تھیبو صاحب ایک ذریع ملک ہونے کے باوجود گزشتہ دو برسوں سے پاکستان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گندوں کی درامت پر انحصار کر رہا ہے کیا کہیں گے جبکہ ہم ذریع ملک ہیں اپنے ہی اپنے ہی لوگوں کی ضروریات تو پوری ہو نہیں پا رہی یہاں پر دیکھیں بات یہ نا کہ ہم پاکستان میں تقریباً سکسی پائیو سیونٹی پرسن ہمارا جو آہ لوگ ہیں ان کا ایگری کلچر سے وابستہ ہے سہی پرابلم یہ ہے کہ ایگری کلچر میں ہم وہ پرانے دور کے پتھر کے دور کے ابھی تک ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس نہ تو ان بندوں کو کوئی ٹریننگ ہے نہ تو ان بندوں کی کوئی دیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا فقدان ہو رہا ہے امریکہ میں صرف اور صرف سکس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ایگری کلچر سے وابستہ ہیں لیکن وہ اپنا اتنا ایگری کلچر پروڈیوز کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس میں ٹیکنالوجی لائیں آپ ایگری کلچر کو جو ہے وہ ای ایگری کلچر پہ لے جائیں اس کے لیے بہت ساری اپرچنٹیز ہمیں چائنا نے بھی دیئے اور اس ایگری کلچر میں سی پیکٹ میں کچھ پروڈیکٹ ہیں جو کل آکے اور ہمارے ایگری کلچر کو لیٹس ٹیکنالوجی کے اوپر گروئنگ سکھائیں گے تو لیکن ابھی تک تو حالات بہت خراب ہیں اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہمارا یہ اہم انگریڈینٹ ہے وہ ہمارای یو volunteered ہے اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ہمارا جو اہم انگریڈینٹ ہے وہ ایگری کلچر ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ابھی ہم میقسمم جو اکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹیکس ٹائل کررہے ہیں اور ٹیکس ٹائل میں بھی ٹیکس ٹائل ہیں کہ ہم یان بعھ سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر بنا کے پھر ہم اکسپورٹ کر رہے تھے جبکہ ہم اس ٹیز کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے بلکل ہمارا اپنا یان بننا چاہیے ہم اگری کلچر ملک ہے ہم سب سے پہلے اس چیز کو اگر ہم پیشنٹیٹ کریں ان لوگوں کو تو ہمیں یہ چیزیں باہر سے امپورٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی گی اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم وہ یہ اگری سیونٹی فائی بلین ڈالر کا ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ امپورٹ کو ہم اسی طرح سے ریڈیوز کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم ہمارے ملک میں بن سکتی ہیں وہ ہم اپنے پاس بنائیں ابھی دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینگ نے بہت ساری چیزوں کی لیے ایل سی کے لیے روکا ہوا ہے تو ایسی چیزوں پہ روکا جائے جو ہمارے ملک میں بن سکتی ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے اور پرائیرٹی ایک اگری کلچر کو دی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسین خیبو صاحب اگر بات کی جائے بوڑیوں کے ہم بات کریں تو گندم کی سو کلو گرام فی بوڑی پر ایک ہزار روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا آپ کو لگتا ہے ہم ویسے ہی بہت ایک بے روزگاری اروج پر ہے عوام ویسے ہی بہت سی چیزیں افورڈ نہیں کر پاتی ہے بوڑیوں میں جس طریقے سے ہزاروں روپے کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو عوام جائے تو جائے کہاں کون ان کی آواز بنے گا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو تو انٹرنیشنلی ایک ریسیشن آیا ہے جس میں آپ کی ایمپلائیمنٹ اپرشنیٹی کم ہوئی ہے ہم لوگوں میں پہلے سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے ان کے کھانے کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پھر ایک روٹی ہے جو وریب آدمی کہیں سے بھی لے کے کھا سکتا ہے صحیح خدا رہا آپ روٹی کے لیے کم از کم ایس کو سبسائٹ کریں کہ جس طرح سے اس کو آپ کے لائن میں نہیں لگنا چاہیے ایک تو یہ کرائیٹیر ہے کہ جس طرح لائن پر لگتے ہو اس کے لیے آپ آتا دے لیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ روٹی اور آٹے اور گندم کا ایسا ریڈ فکس ہونا چاہیے کہ غریب کے وہ اپروچ میں ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کا وہ روٹی کم از کم اتنا تو کرے کہ وہ بیٹ پال سکے تو یہ جو آئے دن آہ آٹے کے اوپر ریڈ بڑھایا جاتا ہے اس کو حکومت کو سیریسٹی سوچنا چاہیے خاص طور پی ڈی ایم کی جو اس چیزوں جو آہ پیڈل گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ کل انہوں نے اسی عوام کے پاس آنا ہے اور انہی سے ووٹ لینا ہے جنسی لیے آج روٹی آہ کھانا ایک بہت بڑا تاثر ہو ٹھیک ہے حسین طیبو صاحب فلور میلز اسوسییشن کے ترجمان کے مطابق ملگوں میں گندم کی سپلائی بروقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہران پیدا ہوا ہے کیا لگتا ہے کس حد تک سچائی ہے ان کی باتوں میں دیکھیں جی فلور میلز کو جو ہے وہ کون آہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ ریاست کی ریڈ کو چیلنج کر رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے نا تو یہ اگر کوئی ان فلور میلوں کو کوئی آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں کر رہے ہیں تو وہ کس کی ذمہ داری ہے وہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے تو فائنلی ہر چیز میں ذمہ دار تو ہماری گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یہ لے امین کے آرگومنٹ نہیں دینے چاہیے کہ آپ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ سیدھا سیدھا اگر کوئی آہ کہتا ہے کہ یہ فلور میل کی آہ نگلی جنس ہے تو وہ سب سے پہلے ریاست کی نگلی جنس ہے اسٹیٹ ان چیزوں کو کنٹرول کرے یہ آہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ان کو بدائیں ہم 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 صاحب پاکستان وہ کنٹری ہے جہاں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں من گندوں چوہے کھا جاتے ہیں تو ہم کیا پاکستانی عوام ان چوہوں سے بھی گھر گزرے ہیں جن کو گندوں ہی نصیب نہیں ہو رہا کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو طریقے سے روٹی ہی کھلا سکیں دیکھیں یہ ریاست کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کوئی وقت ایسا نہ آئے کہ یہ جو گندوں ہے یہ چوہے کھا جاتے ہیں اور انسان جو جب یہ اپنے جوش و جلال میں آ جائیں اور یہ گندم اٹھا کے زبر ہستی ہے اور اپنے گھروں لے جائیں تو اس سے پہلے وہ چوہوں سے جان چھلا کے اور اپنے گھر لے جائیں تو دیاست کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایسی نیگلیجنس جو آپ سے سر کرتے ہیں یہ کوئی دپارٹمنٹ ہوگا جس نے سٹوریج کی ہوگی اور اس کی پھر نیگلیجنس ہوگی کہ اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کی ہوگی بلکہ جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ایسی نیگلیجنس نہیں ہو ادھروائیز ایک وقت ایسا نہ آئے جب انسان چھوہوں سے چھینے خود کھانا شروع کر دے حسین تھبو صاحب پیپولز پارٹی کی جانب سے آسان آٹا سکین جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا جگہ جگہ ٹرکس لگائے جا رہے ہیں اور وہاں پر آسان آٹا یعنی سستہ آٹا پروائیڈ کیا جا رہا ہے لیکن دو روز تین روز قبل ایک واقعہ ہوا جس میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی جو آٹے کے حصول کے لیے آیا تھا اور ایک روز بار اس کی بیٹی کی شادی تھی کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ وہاں پر عوام کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فیورٹیزم کی بنیاد پر آٹا دیا جا رہا ہے لوگوں کو دیکھیں بات یہ نا کہ یہ جو ہمارا پولٹیکل سسٹم ہے وہ یہ پروڈیکٹ شروعی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ووٹر کو فیسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں بھئی آسان آتا ہے تو آسان ہر کسی کے لیے کرتے ہیں مطلب یوڈلیٹی سورس پہ دے دیں ہر بندہ جا کے آپ اپنے اپنے حلقے پہ جا کے دے رہے ہیں اور وہاں پہ آپ رشد دیکھیں آٹے کے اوپر ایک مزاک ہو رہی ہے مطلب یہ اگر انٹرنیشنل اس کی فگر دیکھیں تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک مزاک ہو رہی ہے کہ لوگ آٹا کس طرح سے اور کس مصیبت سے لے رہے ہیں تو خدارہ یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے پروجیکٹ بالکل نہیں کرنے چاہیے اکیٹ پلیس اوورال آٹے کو تو سستہ کر دیں کہ ہر آدمی کی پہنچ تک یہ آٹا تو پہنچیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سینئر جنرلسٹ حسین خیبو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی جانے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کو سوچنا چاہیے ایک دوسرے کے اوپر انظام تراشی نہ کریں نہ وفاق صوبائی پر نہ صوبائی وفاق پر کیونکہ سب کو چاہیے کہ عوام کا اس وقت خیال کریں اور جو آٹے کا بہران ہے جو شدت اختیار کر گیا ہے کسی نہ کسی طریقہ سے اس آٹے کے بہران کو کم کیا جا سکے اور آٹے کے حصول کو آسان بنایا جائے عوام کے لیے کیونکہ عوام دو وقت کی روٹی کے لیے بھی اس وقت ترس رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آٹے کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں جھگڑے کر رہے ہیں لیکن آٹے کا حصول پھے بھی ان کی پہت سے بہت دور دکھائی دے رہا ہے تو ہم گزارش کرتے ہیں فیس ٹی وی کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ خدارہ عوام پر ترس کھائیں آٹے کے حصول کو آسان بنائیں تاکہ غریب عوام دو وقت کی روٹی تو آرام سے گھر بیٹھ کے کھا سکے اسی کے ساتھ مجھے انکیس آئمہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حنگے بان موسیقی